سولہ سال کی عمر میں آپ نے خطابہ شروع کر دیتی یہ کیسے ممکن ہو والدِ گرامی رحمہ اللہ بھی ایک اچھے عالم اور بڑے ترنم والے خطیب تھے اور جو چچا جانتے وہ بھی ماشاءاللہ مترنم خطیب تھے ماشاءاللہ تو محول نے بھی کافی برک پر ڈالنی سے ایک خطیب جو ہوتا ہے جو عوامی خطیب ابھی آپ نے فرمایا کہ اجب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے لئے کیا اذکار آپ تجویز کرتے ہیں کسی خطیب کے لئے جو کہ عوامی خطیب بھی ہو لوگ سنتے بھی وہ اللہ سے موافی مان کیونکہ دیکھیں جو انبیاء اور رسل ہیں جب اللہ درجہ کمال دے نبوت اور رسالت میں جو ایک ہمیں بہت نمائی عبادت نظر آتی ہے وہ اشتغفہ آ رہی ہے یہ کتاب الازکار ہے شاید تو اس کتاب کے حوالے سے آپ در فرمایے کہ یہ جب کتاب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا اس میں جو سب سے زیادہ خاص چیز ہے جی وہ اس کی ترتیب ہے آپ ایک ترتیب سے ساری چیزیں پڑھتے جائیں گے اور آپ کے صبح و شام کے عورات مکمل ہو جائیں گے یہ کتاب آپ کی ہے یہ ذکرِ الٰہی سے معرفتِ الٰہی تک ہمارے دینی اسلام میں جتنی اذکار حدیثِ صحیحہ مرفوع سریحہ سے ثابت ہیں وہ میں نے سب اذکار دلائل سے اس میں جمع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ناظرین آج ہمارے پوڈکاسٹ میں ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جہن کیا ہے بڑے عرصے سے ہم خواہش مانتے ہیں کہ وہ پیغام ٹوی تشریف لائیں ہم بھی ان سے ملاقات کریں اور آپ کی بھی ان سے ملاقات کرویں معروف خطیب ہیں شیخ الوظائف ہیں روحانی شخصیت ہیں بلکہ ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ہمیں آتی ہے تو آپ کی بھی ان سے ملاقات کراتے ہیں میری مراد ہے جناب مولانا عبدالمنان راست صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت نکالا بلکہ آپ نے یہ بھی ہمارے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اس طرح وقت دیتے رہیں گے آپ تشریف لاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے جی آپ کی ذرہ نوازی ہے شیخ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں نے آپ کو بہت سنے ہیں ماشاءاللہ آپ کی خطاب بھی آپ کا ترنم سے قرآن پڑھنا بھی آپ نے جو ان کو تعلیم دیتے ہیں وظائف کی بھی اور آت کی بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی اپنی ذاتی جنگی کے حوالے سے سبت بلدی آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ تھا آپ نے جو اپنی پدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی درس نظامی کے حوالے سے جامع علم اصریہ وہاں سے تقریب ناغاز کیا اس کے بعد پھر جامع اسلامیہ ہے صادقہ باد میں وہاں سیل بخاری پڑی پھر میرے بڑے محبوب شیخ تیافت عبدالمنہ نور پوری امام نور پوری رحمہ اللہ ان کے ہاں جامع محمدیہ میں سیل بخاری پڑی تو فاکل مدارس عالمیہ کا امتحان دیا اس کے بعد پھر سوچی ریبیہ میں باز جامعات میں جو شارٹ کٹ کورس ہوتے ہیں وہ میں کرتا رہا ہوں سیل شیخ آپ نے فرمایا تابی پورام سے پہلے کہ سولہ سال کی عمر میں آپ نے خطابہ شروع کر دی تھی یہ کیسے ممکن ہوگا بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جی جو ہے بھی پڑھتے ہی تھا سولہ سالے سولہ سال کی عمر تھی تو میں مستقل خطیب تھا بڑا مروف قصبہ ہے اور بڑی ایک مذہبی نسبت بھی اس قصبے کے ساتھ ہے کیلیا والا علی پور چٹھا کے پاس ہے وہاں اڈے پر مسجد وہ نئی نئی غالباً بنی تھی اب بھی جی جی وہاں میں مستقل خطابت کرتا تو فولہ سال کا بچہ جب کھڑا ہو کے بات کرتا تھا تو لوگ تن رہے ہوتے تھے تو کیسا یہ ایک احصاف ہوتا تھا بس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی اور بڑی معبت سے لوگ سنتے تھے بلکہ ابھی بھی وہ یاد رکھتے ہیں اللہ اور دعائیں دیتے ہیں بڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تو بڑی دیکھ رہا ہے اس لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں سولہ سال کے عمر میں آ رہا بچے میٹر کرتے ہیں ہم طور پر ماتھو نمی میں ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس عمر میں وہ خطیب تھے اور ملچیت کے اندر خطابت کر رہے تھے یہ واقعی بڑے سعادت کی بات بھی ہے اور اللہ کہہ بڑے جو ہے نا وہ انعام کی بات بھی ہے اس میں ایک دوسری چیز ہے کہ جو محول ہوتا ہے نا جی گھر کا محول موروسی خاندانی محول یہ بھی انسان کی شخصیت پر چاہتے نہ چاہتے بڑا اثر چھوڑتا ہے وہ خاندانی طور پر جو کہ والدے گرامی رحمہ اللہ بھی ایک اچھے عالم اور بڑے ترنم والے خطیب تھے اور جو چچا جانتے وہ بھی ماشاءاللہ مطرنم خطیب تھے ماشاءاللہ تو محول نے بھی کافی برکت ڈالنی سو ماشاءاللہ یہ پھر کب یہ تو آغاز ہو گیا کہ آپ جب وہ خطابہ شروع کر دی اس کے بعد پھر کس طرح آگئے یہ سسلہ چلا طابت کا پھر میں بعض آپ تا تقریباً بیچ سال فیصل آباد مرکزی مسجد میں خطیب رہا ہوں شاہر مسئلہ الخدا میں جیسے وہ ایک مرکز فیصل آباد میں جاملہ مسئلہ ربانی میں تو پھر اس کے بعد مجھے زیادہ آؤٹ آف کنٹریز جانا پڑا تو وہاں پر چھوٹے بائیں ہیں وہ خطابت کرتے ہیں تو میں پھر جن دنوں پاکستان ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں پورے پاکستان میں کسی بڑے شہر میں بڑی مسجد میں مخضوع دے دیتا ہوں اور یہ رہاوت کا سلسلہ جانے گا شیخ یہ جو تبلیغ ہے دعوت دین کے لئے کہ جب ہم نکلتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بھی سلسلہ پغام ٹی وی کی بھی یہی دعوت ہمیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جب ایک دائی یا ایک خطیب دعوت دین دے رہا ہوتا ہے تو کیا خوبیہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ہونی چاہیے ایک خطیب کے اندر دیکھیں جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو بعمل ہونا چاہیے مجموعی طور پر تو لیکن سب سے بڑی جو خوبی ہے اگر کوئی باصلاحیت خطیب ہے اللہ کی طرف سے اس کو ترنم اچھا مل ہے گفتار بہت اچھی ہے اور وہ خطابت کے طرح وہ چڑھاؤں کو سمجھتا ہے اللہ نے جس کو ہم کہتے ہیں متمید صفت اس کو ایک دی ہوئی ہے تو اس میں اجبنی ہونا چاہیے ساری تو جس خطیب میں اجبنی نہ ہوتا توازو ہوتا ہے اندر اندر اس کا متوازے ہوتا ہے اور زبان پہ استغفار ہوتا ہے وہ خطیب نہیں وہ ایک نور ہوتا ہے مہاشا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سے اللہ تبارک و تعالی قبولیت دے دے اور تھوڑی سے اللہ خیر رکھ دے آواز میں بات سمجھانے کا ملکہ آ جائے تو ہم اجب کا شکار ہو جاتے ہیں تکلفات میں پڑ جاتے ہیں یہ چیزیں انسانی شخصیت کے لیے زہر قاتل اندر سے بندہ متوازے ہو اور زبان پہ ہو کہ اللہ تعالی استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی اللہ تعالی میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں تو پھر بلندیاں ہیں پھر خطابت کی میراج ہے اور جو موجودہ ہمارے وائزین بھائی ہیں خطبائے کرام ہیں اور جو اسٹیج کی قفیت ہے اس کے تناظر میں میں یہی نصیت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اجب سے بچنا چاہیے تکلفات سے بچنا چاہیے اور استغفار میں رہنا چاہیے اگر لوگوں کی طرف سے واہ واہ ہے قبولیت ہے اور لوگ ہدایت پا رہے ہیں تو ہمیں استغفار بھی بڑھا دینا چاہیے جیسے عبادت میں قبولیت ہے اسی طرح خطابت میں بھی قبولیت تو خطابت کی قبولیت یہ ہے کہ آپ اندر سے اپنے آپ کو توڑ کے راکھ دیں اللہ کے سامن اور زبان پہ استغفار رکھے تو جب انسان بڑے بڑے بول بولتا ہے اور اندر ایک خبر آ جاتا ہے پھر رسمی سلسلے تو چلتے رہتے ہیں اور وہ چل رہے ہیں لیکن وہ غائبی مدد ختم ہو جاتی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر سے رکھا جاتا ہے شیخ دین کی اب جیسے اب نے فرمایا کہ گھر کا محول بھی ایسا تھا یہ تبلیغ شوق موروسی تھا یا پھر بعد میں کسی وقت میں اساد ہو گیا یا ہمیں اللہ کے دین کے لئے نکلنا چاہیے دعوت دینے موروسی اور خانداری طور پر یہ صلاحیت تو موجود تھی جب میں اہزارہ علمی ایسری ہمیں پڑھتا تھا دوسری ایسری کلاس میں وہ اسادزہ جب عبارت سے اور سیئگ سے تھوڑے سے تنگی محسوس کرتے تھے تو رفریشمنٹ کے لئے مجھ سے ترنم سنا کرتے شاہ شاہ لیکن پھر محول ایسا مجھے ملا کہ میرا مزاج ایک بڑا تحقیق والا بن گیا یعنی اصول شکہ میں اصول حدیث میں ابھی میں پڑھتا ہی تھا کہ بیروت لبنان دار ابن حضم سے میری دو کتابیں عربی میں شاہ ہو چکی تھی اللہ اچھا کہی ایک مختوتات کی میں نے تحقیق کر لی تھی لیکن جب میں میدانی عمل میں آیا تو دیکھیں میں سچی بات ہی کروں گا سٹیج پر میں نے بڑی بے رہ روی دیکھی جو حال کا غلبہ ہے اور بیان اور موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا وعدے کی پاسداری میں بہت غفل تھے یعنی بعض خطبہ کی بے رہ روی کو دیکھ سٹیج میں ہونے معاملات کو دیکھ میں نے عظم کر لیا کیا مجھے تدریس نہیں کرنی مدرسین تو ہے تصنیف بھی امی انداز میں کرو گا اب انشاءاللہ میں مترنم خطیب بننے میں اور منت کرنی یہ جذبہ پھر مجھے لے کر آیا تو پھر الحمدللہ میں اس جذبے سے آیا ابھی مجھے تقریبا سٹیج پہ اقل شئی پندرہ بیس سال تو ہو چکے ہیں سٹیج پہ اس میں بڑی میں خیر دیکھی سنجیدگی کی کوشش کی ہے دلائل کی کوشش کی ہے اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے سٹیج کی بے رہ روی کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کی کہ زیادہ وقت جو ہے نا آپ اس بیدان میں آئے شئی جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں خطاب کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں زندگیاں بھی بدلتی ہیں لوگ فائض اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی آپ کا سامنے مثال دیکھیں جی واقعات تو درجنوں ہیں اور بلا شبہ میرے علم میں لیکن شاید آپ مجھے اس معاملے میں بخیل پائیں کہ میں انہوں کا اظہار نہ کر پاؤ یہ میرے آج کی آپ کتائی سمجھ ان کے شیدول معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے سے آگے نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی مثالیں بھی بعض علاقوں میں ہیں کہ گھر والوں نے نوجوانوں کو نکال دیا اور انہوں نے اپنی براست سب کچھ چھوڑ دیا لیکن عقیدہ توحید اور ذکر ازکار سچائی سمجھ جانے کے بعد وہ الحمدللہ درجہ استقامت پر ہیں تو ایسے تو درجن معاملات ہیں خطیب جو ہوتا ہے اب شیخ الوظائف کہا جاتا ہے آپ کتابوں بھی بات کریں گے کہ ایک خطیب جو ہوتا ہے جو عوامی خطیب اجب نہیں ہونا چاہی اس کے اندر اس کے لئے کیا اذکار آپ تجویز کرتے ہیں اس کے لئے خصوصی جو خاص ذکر ہے جو اندر کی اکاسی کریں ایک الفاظ کا رٹہ یہ کہا آپ کے انگ انگ سے وہ نمیندگی کر رہی ہے تو استغفار میں نے پہلے بھی بتایا اب پھر میں یہی کہ وہ اللہ سے موافی مانگ کیونکہ دیکھیں جو انبیاء و رسل ہیں جب اللہ درجہ کمال دے نبوت و رسالت میں جو ایک بہت نمائی عبادت نظر آتی ہے وہ استغفار یہ رسول رحم صلی اللہ علیہ 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 لئے نہیں کرتے تھے کہ آپ کے زیر میں کبھی گناہ کا تصور آتا تھا ہمارے ہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ کبھی تصور بھی آیا ہو یہ بھی حرام ہے آپ معصوم ہیں سر تپا لیکن استغفار کیوں کرتے تھے یہ درجہ کی بلندی کا باعث ہے اور اللہ کی سب سے محبوب عبادت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خطیب کو صبح و شام اور رات کے ذکار کے ساتھ سفر کے ذکار کے ساتھ تلاوت کے ساتھ استغفار بہت کرنے شاہی استغفار بہت کرنے شاہی سبان سے بڑے بولنے بولنے شاہی سبحان اللہ شیخ آپ امنا دل آپ کو خیر دے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہر شخص کی ضرورت ہے لوگوں کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں بلولہ ضروری ہے لیکن ہر شخص کو ضرورت ہے کہ اپنے گناہ پر اس تغفار کرتا رہے ہیں شاہی یہ فرمائیے کہ یہ جو اذکار ہیں مشاہلا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں آپ کی کتاب بھی دکھاتے ہیں یہ کتاب الازکار ہے شاہی تو اس کتاب کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ یہ جب کتاب لکھ رہے تھے تو آپ کا ذہن میں کیا تھا کیا سوچ کے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کی ترتیب اور تنسیق بڑی یونیک ہے اور ترجمہ بڑا آسان ہے اور محقق ہے اور غیر ثابت روایات سے پاک ہے اور پھر اس میں کچھ اگر یہ آپ کے بیڈ پہ ہے تو آپ کوئی اور بک دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ ایک ترتیب سے ساری چیزیں پڑھتے جائیں اور آپ صبح و شام کی اور مکمل ہو جائیں گے یہ کتاب ہمارے دارے سے شائعی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو یہ کتاب شائع کرنے کی جاست تو درجنوں لوگوں نے اس کو شائع کی ہے ہم نے اس کو ایک دعوت ہی ہم یہ سمجھتے کہ یہ جو اذکار ہیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور مسلمان اس کو پڑے گا تو ہمارے لئے صدقہ جاری ہے اور آپ کے لئے صدقہ جاری ہے شیخ یہ جو کتاب آپ کی ہے ذکر الہی سے معرفت الہی تک یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصور ٹائٹل ہے یہ جو ہے وہ اتنی زخیم کتاب یہ انسیکلوپیڈی ہے یعنی ہمارے دینی اسلام میں جتنی اذکار حدیث صحیحہ مرفوع صریحہ سے ثابت ہیں وہ میں نے سب اذکار دلائل سے اس میں جمع کر دی مثال کے دور پر آپ چاہتے ہیں کہ فضائل پڑھنا چاہتے ہیں تو پورے دین میں الحمد اللہ اپنی حمد کے مطابق ہیں میں نے سارے یہاں پر جمع کر دی آپ ایک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ انسیکلوپیڈی ہے اذکار کا اور فضائل کا میرے سعادت کی بات ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو بڑی شاندار کتاب ہے ترتیب بڑی شاندار ہے آپ بھی سکتے کر رہے تھے کہ کوئی اس کو پڑھ درس بھی دینا چاہے یا ایسے ہی ہے ایک بڑی مربوط قسم کی چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ فتنوں کے دور میں جو علم صحیح آتا ہے لیکن ایک بھی اس میں مسلول ذکر نہیں ہوتا ایک بھی صحیح ذکر نہیں ہوتا میرے جیسے ہزاروں لوگ بہت مسجع مقفہ فسیح و بلی ذکر بنا لیں مجھے آپ بتائیے جو کلمات رسول اللہ کے لبوں کو چھو کر نکلے اس برکت کو ہم پہنچ سکتے فوال نے ہمیں دے دی ہیں جب ہم قرآنی دعائیں یاد کر لیں اور جب ہم بسول اللہ کی نبوی دعائیں یاد کر لیں تو پھر یہ تیسرا درجہ ہے کہ چھے کلمات ہیں تو وہ بھی آپ سکتے ہیں شیخ آپ نے ملچد نبوی میں بیٹھ کے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا اور آپ لکھوی رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے ہمت دی ہے تو پھر میں نے چونکہ وہ ایک تجلیات کا مرکز ہے وہاں انسان وسوسات سے اور بری خہشات سے بچا رہتا ہے بڑی خیر ہے منبائی وہی ہیں وہ دونوں جگہ ہیں تو اس لئے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایک بڑی اچھی روحانی کتاب ہے ایک ورقے پہ اللہ کے نام کا اس میں تعرف ہوگا یہاں میں ایک تھوڑی سی سراحت چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ نے دو تین دفعہ یہ جمعہ بولا شیخ الوظائف ایک تو یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں میں شیخ الوظائف نہیں ہوں ہمارے اس آزہ ہی شیخ الوظائف ہے لیکن سر دست یہ ایسے جیسے جو بزرگ حدیث پڑھاتے ہیں کوئی تفسیر پڑھاتے ہیں ان کو شیخ تفسیر لکھ دیتے ہیں اچھا بعض عباب نے میرے نہ چاہتے شاید میرے بیانات میں زیادہ اذکار ہوتے ہیں یا یہ دو کتابیں ہیں اس وجہ سے شیخ الوظائف کہنا شروع کر دیا لیکن مجھے یہ کوئی زیادہ پسند نہیں ہے میں تو شاید اذکار ہوں اللہ آپ کو برکت دے شاید اس لیے دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کے طرف توجہ دلانا جس چیز کے طرف لوگوں کی تو جو کم ہو اس طرف توجہ دلانا اللہ کسی کو یہ اعزاز دے دیتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ہمارے ہاں اتنی شدت سے یا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے جیسے خود قرآن کہتا ہے تو جو جب اللہ کا ذکر اب یہ بار 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 اس کے تذکیر کر رہا ہے بس یہ وجہ بنی ہے شاید کے نہیں ماشاءاللہ اور یہ ہم نے بلخصوص آپ کے جتنے بھی صداب سنے ہیں اس پر اکثر بیشتر آپ کی نصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کتابیں ہیں یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں ماشاءاللہ رب العالم قبل اللہ منا ومین کم شاید قبول فرمائے شیخ آپ قرآن کریم کی تلاوت اب آپ نے بھی کہ مترنم خطاب بھی کرتے ہیں اور بہت خوبصورت اور دل نشیع انداز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں تم چاہیں گے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم آپ سے درخواست کریں کہ قرآن جو آپ سٹیج پہ بڑھتے ہیں جو سنتال سیدر رحمہ نادی کو سنہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائی کی انظرون تعرف فی وجوہ نظر نعیم يسقون من رحیق مختوم ختامه مسق وفی ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عین يشرب بها المقربون سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ یہ قرآن کریم کا انداز سننے کے لئے ماشا لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ یہ شایق صاحب آج خطاب کریں گے تو ان سے یہ سنیں گے شایق ربی اگر اگر آپ ہمیں سنائیں ناتیہ شعر سے پہلے میں آپ کو فکر آخرت کے شعر سنوات ہوں اور میں وائزین اور اپنے خطاب بھائیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جو کلام ہمارے بزرگوں کی ہے وہی ہمیں پڑھنی چاہیے اسی میں ہی برکت اور خیر اور تاثیر جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب سا دے اوہی تو لینہ اوہی میں لینہ ایریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹہ پہنا میں ہی ٹہ پہنا صدہ آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینہ نہ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سینہ اوہی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اوڈ جانا پنچھی جڑا تیرے ویچ بول دا کودی وی نی مل پہنا تیرے اس خالی خول دا ڈاڈا ڈاڈا حساب دین ایک ایک بول دا ختم ہو جانی آنے شان جو چی ریاں گبر گبر نو اوڈ کار روز رہن دیا نے تیریاں موت آر روز پاوے تیرے کار پیریاں موت موت آر روز پاوے دیرے کار پیریاں کلو نفس فائقت الموت وَعِنَ بْنُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَعِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سُبْحَ سُبْحَ بَحَانَ سونا جدو بولے کننا ویچ راس کول دا سون دی شان ویچ رب دا قرآن بول دا اونا جے آس ہونا بے مثال کوئی نہیں اونا جے شید ورگی میں ٹھڑی زبان کوئی نہیں غلاب وی نہیں آپ دے پسنے نال دا شہران ویچوں شہر کوئی نہیں جے مدینے نال دا مؤزن ہزاران تے بلال کوئی نہیں آقا دی تے جگ ویچ مثال کوئی نہیں بے شک بے شک بے شک اونا دی مثال اشکینا کوئی نہیں شیخ یہ جو جلسوں میں آپ سے لوگ فرمیاش کرتے ہیں کہ آپ یہ اشار پڑھ کر سنائیں اور آپ یہ سارا کوئی جو آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان رسل مسجد سے دور ہے ہم نہیں لوگ مسجد میں اس طرح سے نہیں آتے جیسے آنا چاہیے آپ کیا سمیتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں جی اب آپ طلق حقائق کے طرف چلنے کے لئے ہیں شاید یہ بعض تباہ پر گران گزرے اصل میں شاید یہ اہل مساجد کی پالیسی میں چیز شامل لی ہے نوجوانوں کو لے کے آنے سب سے چہاری بہت ہے نا پالیسی ہوتی ہے نا یعنی اس پہ کوئی میٹنگ کبھی ہم نے سوچا ہو یعنی سو میں سے شاید آپ کو ایک مسجد ایسی نظر آئی ہو کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے بعض آبتہ انہوں نے صرف یہ میٹنگ کی ہو کہ نوجوانوں کو مسجد میں کیسے لانا ہے آپ الحور کا سروے کر لے چھوڑے باقی شہر کوئی ایک مسجد آپ نے ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے کہ وہاں مہانہ یہ میٹنگ ہوتی ہے جی کہ اس ماہ کتنے نوجوان نئے آئے ہیں اور اگر نے ماہ کتنے نوجوانوں کا ٹارک ٹارک پناہا ہے اہلی تو بات ہی ہے جی کہ پھلیسی میں شامل نہیں ٹھیک ہے نجی اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کا کچھ ماحول ایسا نہیں ہے جو نوجوانوں کے لیے جازبِ نظر ہو اور ان کی وہاں حوصلہ افضائی ہوتی ہو وہاں ان کو اپنی عزت اور محبت نظر آتی ہو تو اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے اور تیسرا ہے سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے مزاج کے مطابق ان کو ٹریٹ نہیں کر دے تو اس الہاد کے دور میں فتنے کے دور میں ہمیں بالکل جو نوجوان چاہتے ہیں جو ان کے سوالات ہیں اعتراضات ہیں وہ سننے چاہیے ان کو دکار ہوئی نہیں چاہیے چند باتوں پر نراز نہیں ہونا چاہیے تو یہی وہ چند غفلتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کی تدات نہیں بڑھ رہی اور جہاں پر یہ ہے پالیسی میں شامل ہے اور نوجوانوں کو رسپیکٹ دیدہ چاہتی ہے اور جو نوجوان پہلے مسجد میں ہوتے ہیں ان کی جھوٹی لگائی جاتی ہے اور وہ لے کر آتے ہیں راگی انہوں کو آگے محبت دی جاتی ہے تو وہاں لحمدللہ بڑی خیر ہے یہ تو ہو گیا مطلب نوجوانوں کا معاملہ عمومی طور پر بھی ہمارے ایسے ہی معاملہ ہے کہ ہماری مساجد عباد نہیں ہوتی اس طرح سے خاص طور پر فجر کی نماز میں دیکھا تو چند نمازی ہوتے ہیں دین بہ دین ایسا نہیں ہے آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں سال پہلے جو محسوس کا محول تھا آج کے محول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرق آیا ہے بہتری آئی ہے تیکھیں جی جیسے بہتری آنی شاہیے نہیں آئی ہمارے نوجوان یا وہ فجر کے وقت بستر بھی ہوتے ہیں دین کو دکھانوں میں اپنی جوبز بھی ہوتے ہیں بس یہی لا تو واقعات ہے اللہ مہ رحمہ ربی تو اس طرف توجہ ہونی شاہیے سب سے پہلی بات ہے توجہ توجہ پلیسی اس کے کوشش ہوتی رہے ہیں مسجد میں ایسا ہے کہ ادھا کمیونٹی سینٹر ہو وہاں پر ایک اچھی لائبریری کا اتمام ہو وہ کھانے پینے کا اتمام بھی ہو تو کوئی عرض نہیں گائے گائے آتا ہی متعامد ہے اس کا حصہ ہے اور ان کے کوئی اس پروگرام ہوتے رہے ہیں شیخ آپ کے اسفار بھی ہوتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں فرق ان کے اسلامی سینٹر ہوتے ہیں جیسے اتمام ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہاں بھی کیا آپ اصل پر ہمارے ہاں زیادہ رسمی طور طریقے زیادہ ہوتے ہیں یعنی موضوعات کی منجمنٹ نہیں ہوتی کوئی سامین کے حوالے سے کوئی ترتیب نہیں ہوتی سنجیدگی نہیں ہوتی سب سے جو نمائی فرق میں نے دیکھا ہے وہ یہاں افرا تفریح ہے اور زیادہ نمود و نوائش شور شراب ہے باہر جو مسلم کمیونٹری کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر تھوڑی سی میں نے سنجیدگی زیادہ دیکھ لی ہے وقار زیادہ دیکھا ہے پہراؤ زیادہ دیکھا ہے پات سیکھنے سمجھنے کا جذبہ زیادہ دیکھا ہے یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ ازنا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو اسٹیج کو سنجیدہ کرنا چاہئی ہے میرے لیے تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہے ناظرین اور سامین کی خدمت کیا دیتا ہوں اس بات کو ایک عالم صاحب بیان کر رہے ہیں سات بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ان کے سامنے ورڈ ساب دیکھ رہے ہیں وہ سات بیان کر رہے ہیں اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں وہ آئے بھی خطیب کے ساتھ ہوتے ہیں جب اسٹیج پر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اگر کوئی ضروری کام ہے تو کمرے میں بیٹھ کے کریں تو اس طرح کے کچھ اچھی حرکات ہیں جس کی وجہ سے کما حقوں کو سو فیصد نتائج جو ہیں وہ برامد نہیں ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم بہتری چاہتے ہیں یہاں دابطی والے سے تو خطبہ کو نہایت سنجیدہ ہونا چاہیے دیکھیں اے گھنٹے گفتگو مدلل بھی ہو اور مترنم بھی ہو اشعار بھی ہو اس میں آپ دس سیکنڈ کا کوئی جملہ رف بول دینا آپ نے پوری تقریر پر پانی پھیر دیا اور یقین کریں ایسی درجنوں تقاریر ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو وہ نہیں سنا سکتے صرف اسے ایک جملے کی وجہ سے وہ ایک رف لیجہ نہیں ہونا چاہیے شور شہدہ پانی ہونا چاہیے یہ جیدگی ہونے چاہیے آپ نے جو اسفار ہوتے ہیں باہر کے کس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں زیادہ عبادت کرنے والے ہیں زیادہ قریب ہیں دیکھیں ہی میں نے افریقہ کے ممالک ویسٹ افریقہ ساؤت افریقہ تو افریقہ کی کنٹریز میں گیا ہوں وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے غربت بھی بہت زیادہ ہے اور محنت بھی بہت زیادہ ہے ابھی بھی وہ مٹی پہ بیٹھ کے پڑتے ہیں بہنے ان کے پاس چٹائیاں بھی نہیں ہیں لیکن وہ دین سے محبود موجود ہے بہت زیادہ دین کے ساتھ محبود موجود ہے رانگ کے وہ کالے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں دل ان کے بڑے روشن ہے قرآن کے محبود سے بڑے روشن ہے اسی طرح دیگر کئی ممالک ہے وہاں جو مسلم کمیونٹی اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ ہمیں وقت دینا شاہی ہے ہمارے خطبہ کو بھی وقت دینا شاہی ہے اور وہاں سے سمجھنا سیکھنا شاہی ہے شیخ اسلاح احوال کے والے سے کوئی تجویز کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیئے اب دکی اسلاح والے سے جو لوگ دین کے طرف آئیں زیادہ اسلاح حوال کے لیے یہ ہے کہ جو دین کے رہبر رہنماں ہیں ان کو نمونہ پیش کرنا چاہیے لوگ نمونے سے زیادہ سیکھتے شور شراب بجے کم سیکھتے ایک تو ان کو نمونہ پیش کرنا چاہیے ایک اپنے عمل سے اچھا محول دینا چاہیے عمل کی جو زبان ہے یہ بڑی طاقتور زبان باقی یہ ہے کہ علم صحیح کی امیں ترجمہ نہیں کرنی چاہیے کوئی بات ہے ذکر فکر والی سندگی رکھنی چاہیے لوگوں وہ ذکر فکر پر جائے گئے اس پرگرام کی وساط سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مارے ناظرین کو اکسین نسخہ جو ہوتا ہے کسی عقیم کے بعد بڑا ایک اکسین نسخہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو پکڑ لیں دیکھیں جو پیغام ٹی وی کے ناظرین ہیں مستمعین ہیں سامعین ہیں وفن کے لئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی میری نصیحت بھی اور نسخہ بھی اور ان کے لئے وظیفہ بھی ہے کہ وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ چمٹ جائیں یہ اس توحید کی دعوت ہے جو توحید انبیاء لے کے آئے یہ اس قرآن کی دعوت ہے جو رسول اللہ کے سینے پر حضرت جبریل لے کر آئے تو پیغام ٹی وی کو سنیں بہور سے سنیں عمل کے جذبے سے سنیں اسلاح کے جذبے سے سنیں لوگ سننے کی تبلیغ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑا مبارک عمل ہے کیونکہ فتنوں کا دور ہے گمراہی کا دور ہے بے رہروی کا دور ہے میں چینلز دیکھتا رہتا ہوں تو میں یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ خالص کتاب و سنت کی منحج سلف کے مطابق ترویج کرنے والا چینل اگر کوئی نمایہ ترین ہے تو وہ ہمارا پیغام ٹی وی ہے انشاءاللہ تو ہمارے قابرین نے سلسلے میں تو یہ سٹرگل کی ہے ہمیں یہ پنیٹ پر معیہ کیا موقع دیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کر آئیں آکر لوگوں تک صحیح دین پہنچ سکتے اللہ آپ کو برکت دے شیخ آپ کا بہت شکریہ انوکر دیا تشریف لے انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کو اندرہ پیغام ٹی وی کی سکرین پر بھی دیکھتے رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے معروف خطیب عالم دین روحانی شخصیت وظائف اور آت کے حوالے سے بڑا ایک معروف نام مولانا عبدالمنہ راست صاحب ہم ان کے بڑے مشکور ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا اس کے ساتھ ہمارے آج کے پوڈکاست ختم ہوتا ہے جہاں سے دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی